موسیقی 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 السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں سب امید ہے سب بلکل ٹھیک ہوں گے جی تو آج میں بنانے جا رہی ہوں گائے کے گوشت کا حلیم جو بہت ہی مزیدار بنتا ہے یہاں پر میں نے تین کلو گوشت لیا ہے یہ گائے کا گوشت ہے اس میں چند ایک میں نے ہٹیاں بھی لی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس سے اس کا بہت اچھا جوس نکلتا ہے اور بہت ہی اچھا فلیور اس کا آ جائے گا ہٹیاں ڈالنے کی وجہ سے جی تو اس کو دھو کر میں نے رکھ لیا ہے اب دیکھ لیتے ہیں دالوں کو یہاں پر میں نے ایک کلو چنے کی دال لی ہے اور باقی تین دالیں جو میں نے لی ہیں وہ ہیں موم، مسور اور ماش کی دال یہ میں نے ایک ایک کپ لی ہیں اور ان کو ساری رات سے بھگو کر رکھا ہوا ہے اور اب اس کا پانی میں نے پھیک دیا ہے یہاں پر میں نے ایک کلو کٹا ہوا گندوم لیا ہے اور آدھا کلو جو لیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کٹا ہوا بازار سے مل جاتا ہے اور اسے بھی پوری رات سے بھگو کر رکھا ہوا تھا جی تو اب چلتے ہیں اپنی ریسیپی کی طرف سب سے پہلے دالوں کو ہم ککر میں ڈال لیں گے جی تو ساری دال میں نے پریشر ککر کے اندر ڈال دی ہے اب ہم اس کے اندر پانی ڈال رہے ہیں ڈیڑھ جگ میں نے پانی ڈالا ہے اس کے اندر جی تو اس کو بیس منٹ کا پریشر لگا رہی ہوں تاکہ یہ اچھے سے گھٹ جائے تو ملتے ہیں بیس منٹ بعد جب تک ہماری ڈالیں یہاں گل رہی ہیں دوسرے چولے پر میں نے گندوم اور جو کا دلیا پکنے کے لیے رکھ دیا ہے دو جگ پانی ڈال کے اس کو پکنے دیتے ہیں جب تک کہ یہ گل نہیں جاتا جی تو پریشر ککر کو کھولتے ہیں سٹیم میں نے اس کی پہلے ہی نکال دی ہے آئیے میں آپ کو چیک کر کے دکھاتی ہوں کہ ڈال کس نے اچھے سے گل گئی ہے جی تو یہ دیکھئے ڈال گل چکی ہے جی تو ساتھ والے چولے پر یہ پک رہا ہے دلیا ابھی یہ گلہ نہیں ہے اب ہم حلیم کا کورما تیار کرنے جا رہے ہیں فریشر ککر میں نے رکھ لیا ہے سرسوں کا تیل ڈال رہی ہوں میں اس کے اندر کیونکہ یہ جمتا نہیں ہے اس لیے میں یہی یوز کروں گی ایک پاؤ میں نے سرسوں کا تیل ڈال دیا ہے ڈیڑھ کلو پیاس میں نے لی ہے اور اس کو موٹے موٹے کٹا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں باریک کٹنے کی ضرورت نہیں ہے پیاس کو تیل میں ڈال دیتے ہیں پیاس کو ڈارک پراؤن نہیں کریں گے بلکہ صرف سوٹے کریں گے جی تو پیاس سوٹے ہو گئی ہے اب ہم اس کے اندر ڈرائی سپائسز ڈال دیتے ہیں نمک ٹو ٹیبل اسپون پیسی لال میرچ ٹو ٹیبل اسپون حلدی ٹو ٹیبل اسپون پیسہ دھنیا ٹو ٹیبل اسپون ادرک میں نے لی ہے اور اس کو کوٹ لیا ہے اور یہ کھڑا گرم مسالہ میں نے یہاں لیا ہے اور اس کو دردرہ کوٹ لیا ہے جی تو یہ ہم اس کے اندر ڈال دیتے ہیں کھڑا گرم مسالہ بھی ٹو ٹیبل اسپون ہے جی تو یہ ہم پریشر کو کر میں ڈالتے ہیں جی تو تمام مسالے میں نے اس کے اندر ڈال دیئے ہیں ادرک میں اس میں ڈال چکی ہوں لسن کا پیس ڈالنے لگی ہوں فور ٹیبل اسپون مکس کرتے ہیں سب چیزوں کو اچھے سے جو گوشت میں نے دھو کے رکھا ہوا تھا وہ میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں سارا گوشت ہم پریشر کو کر کے اندر ڈال دیتے ہیں جی تو گوشت میں نے ڈال دیا ہے اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اس کو ڈیڑھ جگ میں اس کے اندر پانی ڈال رہی ہوں جی تو اب ہم اس کو پریشر لگا دیتے ہیں آدھے گھنٹے کا کیونکہ یہ گائے کا گوشت ہے آدھے گھنٹے میں یہ گل جائے گا تو ملتے ہیں آدھے گھنٹے بعد جی تو پریشر گوکر کو کھولتے ہیں آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے سٹیم میں نے اس کی پہلے ہی نکال دی ہے جی تو گوشت کو چیک کر لیتے ہیں جی تو یہ دیکھئے گوشت اچھے سے گل گیا ہے جی تو اس کا چکنا میں علیدہ کر رہی ہوں دیکھوکر کو یہ کپر رہی ہوں جی تو گوشت کو ہم علیدہ پلیٹ میں نکال کر رکھ لیتے ہیں جی تو یہ دیکھئے گوشت کو میں نے ایک پلیٹ میں کی نکال کر کر vitی ہے اب ہم اسے میشر کی مدد سے میش کر لیں گے جی تو یہ دیکھئے گوشت کو میں نے اچھے سے میش کر لیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کورمے کے اندر جو پیازیں موجود تھیں ان کو پیس لیتے ہیں جی تو یہ دیکھئے پیاز کو میں نے پیس لیا ہے جو دلیا ہم نے بنا کے رکھا ہوا ہے اس کو بھی پیستے جائیں گے جی تو یہ دیکھئے یہ ہم اس طرح سے پیستے جائیں گے جی تو دال بھی ہم اسی دلیے میں ملا لیتے ہیں اور اس کو بھی ساتھ ہی پیستے جائیں گے یہ ساری چیزیں ہم نے پیسنی ہے جی تو یہ دیکھئے دلیا اور ساری دالیں میں نے بلینڈ کر لی ہیں اچھے سے جو گوشت ہم نے ریشے کر کے رکھا ہوا تھا وہ سب میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے تقریبا یہ ابھی ایک گھنٹہ مزید پکے گا اس کو ہلکی آج پر پکنے دیتے ہیں تو ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد جی تو یہ دیکھئے یہاں پر ہمارا حلیم تیار ہو رہا ہے جو چکنا ہم نے اتار کے رکھ لیا تھا وہ میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں آدھا چکنا ہم اس کے اندر ڈالیں گے دوسری طرف ہم اپنا تڑکہ بنانا شروع کرتے ہیں اس کو مکس کر لیتے ہیں اچھے سے فرائنگ پین میں دو کپ آئل ڈال لیتے ہیں چار بڑے سائز کی پیاز میں نے لی ہے اور اس کو چوپ کر لیا ہے باریک یہ ہم ڈال دیتے ہیں آئل کے اندر جی تو یہ دیکھئے اس کو چولے پر میں نے رکھ دیا ہے اس کو پکنے دیتے ہیں حلیم یہاں ہمارا پک رہا ہے بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے اور بہت مزیدار یہ بن رہا ہے تھوڑے دیر اس کو مزید پکائیں گے تاکہ یہ گاڑا ہو سکے جی تو پیاز ہماری اچھے سے گولڈن براؤن ہو چکی ہے اسے پلیٹ میں نکال لیتے ہیں جی تو ہمارا مزیدار حلیم تیار ہو چکا ہے اسے ڈش میں نکال لیتے ہیں جی تو حلیم کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں ہمارا مزیدار حلیم تیار ہے بہت ہی مزیدار یہ بنا ہے جو چکنا ہم نے اتار کے رکھا ہوا تھا وہ میں اس کے اوپر ڈال رہی ہوں یہ دیکھئے اس کے کتنی اچھی لکھ آ گئی ہے تھوڑا سا اسے گارڈش کر لیتے ہیں یہ دیکھئے ہماری پیاز کتنی کرسپی ہو رہی ہے یہ ہم اس کے اوپر ڈال لیتے ہیں جی تو یہ دیکھئے پیاز میں نے اس کے اوپر ڈال لی ہے ادرک ڈال لیتے ہیں تھوڑی سی یہ میں نے باری کاٹ لی تھی ہری مرچیں ڈال لیتے ہیں تھوڑا سا پودینہ میں اس کے اوپر ڈال رہی ہوں حلیم کے اوپر پودینہ اور یہ سب چیزیں بہت ہی اچھی لگتی ہیں یہ حلیم کا ذائقہ دوبالہ کر دیتی ہیں جی تو ہمارا مزیدار حلیم تیار ہے بہت ہی مزیدار یہ بنا ہے جی تو آپ بھی میری اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو یہ بہت زیادہ پسند آئے گی میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولئے گا آپ سے پھر ملوں گی ایک نئی ریسیپی کے ساتھ جی تو تھوڑا سا اس کے اوپر چاٹ مسالہ ڈال لیتے ہیں جی تو آپ بھی میری اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو یہ بہت زیادہ پسند آئے گی آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ